بہرحال یہ ایک سوال تھا کہ ٹی وی کے اوپر جو ہے بہت سے پروگرام دیکھتے ہیں دینی تو کیا کبھی دنیاوی پروگرام دیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے تو بہرحال یاد رکھیں جہاں تک دینی پروگرام کا معاملہ ہے علماء نے اس کی اجازت دی ایک زمانے تک انہوں نے منع کیا لیکن آج تمام اقتر فکر کے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ دینی پروگرام ریکارڈ کی جا سکتے ہیں اور اس کی نشر و اشاد کر سکتے ہیں کسی بھی شکل میں لیکن جہاں تک معاملہ دنیاوی پروگرام تو بہرحال میں کہوں گا دنیاوی پروگرام ہے وہ پروگرام جو کوئی آپ کو فائدہ دیتے ہو دیکھ جیسا مثال کے طور پر کوئی میڈیسین پڑھ رہا ہے تو وہ ایسی چیزیں دیکھیں انسان نے جسم اس کی ساخت وہ کیسی ہوتی ہے تاکہ اس کی تفصیلات معلوم ہو تاکہ اچھا ڈاکٹر بن سکے ایسی طرح جو لوگ سائنس کی طالبیوں نے وہ پڑھ سکتے ہیں یا ایسی طرح وہ علوم جس کو حاصل کر کے آپ دنیا کو نفع دے سکتے ہیں یا اچھا حلال رسک کما سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے بھی آپ کو ڈاکیمنٹریز یا اس خصم کے فلمز ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن رہا مسئلہ یہ جو انٹرٹینمنٹ کے جو ہوتے ہیں دنیاوی سے مراد جو لوگ دل بھیلانے کے لیے دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مومن جو ہے ریل لائف میں جیتا ہے حقیقت میں جیتا ہے انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں نہیں جیتا ہے یہ خیاسی دنیا میں نہیں جیتا ہے اس پلاو چل رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا ایک دن میں یہ ہو رہا دو دن میں بچے بڑے ہو جارہے کسان کل اناج دال رہا ابھی اناج کاٹ رہا بچارے کسان خودکوشی کر کے مر رہے ہیں دو منٹ میں اکتا ہے گانے میں اناج بھی اگیا کٹنگ وٹنگ ہو گئی کٹ شٹ ہو گئے پیسے آگے جہاز میں اڑ کر چلا گیا کیا ہے یہ 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 سب خیاسی دنیا ہے اس سے نکل کے ریل ورلڈ میں آئیے دنیا کی حالات بہت مختلف ہے ہمارے بچے انہی ٹی وی اور ان کی پکچروں کو دیکھ دیکھ کر خیاسی ہو گئے ہیں پورے کسی گھر میں جاؤ تو بچہ آ رہا زب 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 یہ کیا ہے بیٹے میں وہ ہوں کچھ تو بھی کونسا مینو گھومتے بارا آپ تو گھمتوں نہیں رہے آواز ہے بس بولے کیا ہے یہ اس کو ریل لائف سکھا یہ رسول اللہ کے عداب چھوڑ کر گھوم رہا ہے کس کی نقالی کر رہا ہے کبھی سپرمین ہے کبھی ہیمین ہے کبھی چڑی میں آ جا رہا ہے کبھی بغر اس نے دیکھ لیا ٹی وی پر یہ اگر ہے دنیا سے مراد تو یقیناً حرام ہے اس کو مت دیکھئے اسے نسل تباہ ہو رہی ہے اور ٹی وی کا نقصان کیا ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں مستزادہ آپ لوگ جانتے ہیں ٹی وی نے کیا نقصان کیا تو بہرحال جہاں تک اس کا فائدہ ہے وہ اٹھائیے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیے اپنے خاندانوں کو بچائیے جہاں تک دینی پروگرام ہے